اللہ تعالیٰ حدیت آتی رہے گی جو اس حدیت کی پیڑے ہی کریں گے انہیں کوئی ڈرگام نہیں ہوگا جو نہیں قبول کریں گے ان کا انجام دہنم ہوگا پھر وہیں جلتے رہیں گے تو اس وعدہ کے مطابق اللہ رب العالمین ہر علاقے میں ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول علیہ السلام بھیتا ہے قرآن پاک کا بیان ہے کوئی قوم نہیں ایسی کوئی علاقہ نہیں ایسا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بنی آیا ہے قرآن مجید میں جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھت تو اچھے بھلے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب میں اور شام میں عراق بغیرہ میں پیدا ہوئے باقی دنیا کا تو کوئی بیان ہی نہیں آتا تو اس کا ساتھ سیدھا جواب دیا کہ جو پہلی کلاس تھی جس کو رسول اللہ تعالیٰ دے رہے تھے عرب ان کے سامنے اگر ہندوستان چین یا دوسرے علاقوں کسی پیغمبر کا ذکر آتا تو ایک بحث چھڑ جاتی کہ اس نام کا کوئی آدمی ہوا ہے یا نہیں لوگ جانتے ہی نا اس کو فیضہ کیا ہوتا نسال دین نسال ہمیشہ وہی مفید ہوتی ہے جو استاد طالب اللہ کی معلومات میں سے دیکھے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا پھر دل میں اثر کرتی ہے اگر ایک گمنام سے خصیر کا ذکر شروع کر دے تو بیس ہی شروع ہو جائے گی ہوئی بھی ہے یہ بات یہ نہیں اس لیے جن قوموں کو لوگ جانتے تھے ان کے علاقوں سے گزرتے تھے ان کی گریپری بستیاں دیکھتے ہیں قرآن نے صرف ان کا حوالہ دیا مگر یہ بات بتا دی کہ کوئی علاقہ نہیں رہا کوئی قوم نہیں رہی جانا اللہ کی طرف سے رہ پر نہیں آیا اور یہ بات بھی اللہ تعالی نے بیان کر دی کہ جو رسول آیا نا بلسان قومیں اسی زبان میں کتاب لے کر آیا جو اس قوم کی زبان تھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں معاملہ سیدے کائنات پخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا پہلے علاقوں کے نبی ہوتے تھے قوموں کے ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا نیا نبی آجاتا تھا مگر اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسا دین لیا جو ساری دنیا کے لیے وہ اس طرح اللہ سے آہ امہ فرمایا سارے نبی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے میں سب دنیا کے لیے آیا اور زمانہ بھی آپ کا قیامت تک اللہ نے لمبا کر لیا کہ اب کوئی نیا حدی نہیں آئے گا اب سے لے کر قیامت تک حضور نے اس طرح دو انگلیاں ملا کر کہا گی اس طرح ان میں کوئی درمیان میں کوئی شاہ نہیں میں اور قیامت اس طرح اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا رہب نہیں ہوگا میرا ہی دین قیامت تک چلے گا اور باقی ساری جو شریعتیں تھیں ملتیں تھیں ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلے حالانکہ وہ سچے نبی سے نجات نہیں پاسکتا اب صرف ان لوگوں کے لیے نجات رہے جنہیں پتا چل گیا کہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں کہ آپ کی پہردی کی پھر وہ جنت میں جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جانت باقی عمتیں تو چھوڑو یہ بالکل قریب کے نبیوں کی عمتیں ہیں کسی یہودی اور نصرانی نے میرے بارے میں سن لی یا اور اسے پتا چل گیا کہ میں دنیا میں آگیا ہوں پھر ایمان نہ لیا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو تو نبی علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے پورا دین عمت کے حوالے کر دیا وہ امانت ہمارے سپر کر دی اب عمت کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیام تک جو لوگ آئیں گے وہ یہ تو نہیں کہ ہدایت کے متاجنی جس طرح پہلے لوگوں کو ضرور تھی کہ کوئی رہبر آئے اسی طرح ابھی لوگ محتاج ہیں کوئی انہیں دین بتائے تو جب نبی بند ہو گئے تو آنے والی نصروں کے لیے حضرت کا کیا انتظام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیرہ امتن اب تم سب سے بہتر امت ہو اخر جدل الناس جیسے نبی پیدا کیے جاتے تھے نبیوں کی بزاہب اللہ نے تمہیں کھرا کر دیا تم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیامت تک علمہ کو خود بھی اس حضرت پر چریں اور جو روک بخبر اور نواقف ہیں دوسری امتیں ان تک بھی اس دین کو پہنچائیں اسی فریضے کو تبریق کرتے ہیں کہ اللہ کا دینوں نے پہنچایا جاتے اور یہ اتنا نازک مرالہ کے جب عدارت ہوگی نالہ تعالیٰ کی پہلے ہم کٹیرے میں کھڑے ہوں گے ہمارا بیان ہوگا اللہ کے رسولوں کے ساتھ اس امت کا کہ تم نے باقی امتوں تک اپنے علم اور عمل سے دین پہنچایا اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو باقی امتوں کو معافی ہو جائے گی ان کی جگہ ہم گیر میں بیٹیے جائیں اور اگر باقی ہم نے ثابت کر دیا کہ دین ہم نے پہنچایا پھر ان کی باری آئے گی تم نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا یہ ایک بات کا مرالہ پہلے اس امت کا ہی نہ حساب ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا جب تک پوری دنیا میں اسلام کا آوازہ بلاندنی ہوتا اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں گھڑی کے لیے آرام نہیں کر سکے تمہیں چھوٹی نہیں تمہیں کیسی فوج اور پولیس ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کس دین کو دنیا میں نافذ کرے لوگوں تک پہنچائے اس لیے یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اسی طرح دینی مجلس ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اس فریضہ کی ادائی کی ایک کوشش ہے جو ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو دین ہم نے لیا ہے سب نواقفوں تک پائیں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں دین جانتا اس کو بھی باخبر کریں اور دوسری امتوں کوئی دعوت لیں کہ تم لوگ اس روشنی کی طرف آؤ کسی کو کوئی اطراز ہے کوئی سوال ہے رسول اللہ کی نبوت پر تو پوچھے اپنا اتنیران کرے تو الحمدللہ کچھ تعتل کے بعد یہ پروگرام بحال ہو رہا اللہ تعفیق دے یہ دائم و قائم رہے چلٹا رہے اور اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق دے حق بات سجائے حق ہی ہم لوگوں کو بتائیں نہ خود گمراہ ہو نہ لوگوں کو گمراہ کریں